بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کیوں محبت کرتے ہیں یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو سکھ ازم اور بابا گرو نانک کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بلوموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی نظرین پندروی صدی میں پنجاب میں پیدا ہونے والا یہ مذہب جسے سکھ ازم کہتے ہیں خدا کی وحدانیت کا قائل ہے اور بابا گرو نانک کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے جو کہ کتاب کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے جسے گرو گرنٹ صاحب کہا جاتا ہے اس مذہب کے ماننے والوں کی کل تعداد تقریباً تیس ملین سے زیادہ ہے اور یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً سفر اشاریہ دو ایک فیصد ہیں سکھ مذہب کے پیروکار پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں نظرین سکھ مذہب کی بنیاد بابا گرو نانک نے رکھی تھی بابا گرو نانک پنجاب میں تلونڈی نامی گاؤں جسے اب ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے میں سال 1479 کو پیدا ہوئے آپ کے والد مہتا کالو پٹواری تھے اور والدہ ترتپا دونوں ہی ہندو تھے نظرین بابا گرو نانک کی پیدائش پر خاندان کے پروہت ہردیال نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر بابا گرو نانک کو نمسکار کیا اور نانک کی جنم پتری دیکھ کر کہا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی اس کی تعریف کے گیت کہیں گے گرو نانک نے جب ہوش سنبھالا تو انہیں ایک ہندو استاد کے پاس حساب اور مسلمان استاد کے پاس عربی اور فارسی پڑھنے کے لیے بھیجا گیا مگر ان کا دھیان پڑھائی کی طرف کم ہی تھا انہوں نے قریبی جنگل میں جا کر سادووں اور مہتماؤں کی صحبت اختیار کی نظرین کہا جاتا ہے کہ نانک حق کے متلاشی تھے مگر ان کے گھر والے انہیں عمومی کام کاج میں مشغول رکھنا چاہتے تھے اس کے لیے کبھی انہیں بھیسیں چروانے کو بھیجا گیا تو کبھی کاروبار کرنے پر مجبور کیا گیا اور آخر کہا گیا کہ اور کچھ نہیں تو کھیتی باڑی کا کام ہی کر لو جس پر نانک نے کہا کہ میں تن کے کھیت میں دل کو حل چلانے والا بنا کر نیک کام کاشت کرنا چاہتا ہوں اور جب فصل اگے گی تو میرا خاندان ہی کیا تمام دنیا خوشحال ہو جائے گی نظرین جب نانک کے اتوار سے ان کے گھر والے مطمئن نہ ہوئے تو آخر کار انہوں نے بابا گرو نانک کی شادی کر دی کہ شاید اسی طرح وہ دنیا داری کی طرف مائل ہو جائیں نظرین کہتے ہیں کہ نانک جی کا دل جب کہیں نہ لگا تو گھر والوں نے انہیں سلطان پر کے نواب دولت خان کے گودام میں رسط کا حساب کتاب رکھنے پر نوکری دلوا دی جب وہ رسط تولتے ہوئے تیرہ کی گنتی تک پہنچتے تو تیرہ میں تیرہ کا نعرہ لگاتے ہوئے دم بخود ہو جائے کرتے نانک دل کھول کر گودام کا مال غریبوں میں بانٹنے لگے جب نواب صاحب سے شکایت کی گئی کہ نانک آپ کا مال لٹا رہے ہیں تو انہوں نے گودام کا حساب کتاب دوبارہ لگوایا مگر تمام اجناس پوری نکلی نظرین کہا جاتا ہے کہ ایک دن نانک قریبی ندی میں نہانے نکلے اور تین دن تک ندی کے اندر غائب رہے کہا جاتا ہے کہ یہیں نانک کو خدا کا وصال ہوا اور خدا نے انہیں ایک پیالہ انائت کیا اور کہا کہ اسے خود بھی پیو اور دنیا کو بھی پیلاو جو تمہارا نام لے گا اس کا شعور بیدار ہو جائے گا جب وہ ندی سے نکلے تو ان کے لبوں پر ایک انوکھا نارا تھا نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان شہر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ یہ کون ہے جو مسلمانوں کی حکومت میں اور ہندووں کے شہر میں دونوں کی توہین کر رہا ہے قاضی نے ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ نانک تم کہتے ہو کہ یہاں نہ کوئی ہندو دکھائی دیتا ہے نہ مسلمان تو پھر تم کون ہو نانک نے جواب دیا کہ میں اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں تو وہ مجھے مار دیں گے مگر میں مسلمان بھی نہیں ہوں میں پانچ اناصر کا بنا ہوا پتلا ہوں اور میرا نام نانک ہے قاضی نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہندو اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہوں مگر ہم تو پانچ نمازیں ادا کرتے ہیں اور وہ بھی خدا کے حضور کھڑے ہو کر تو کیا تم نہیں جانتے کہ ان میں کیا راز پوشیدہ ہے اور ہم اس کے سلے میں خدا کی راہ میں بخشے جائیں گے جس پر نانک نے جواب دیا کہ میں بھی دن میں پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہوں ایک سچ کی دوسری حق حلال کی کمائی کی تیسری خدا کے فضل و کرم کی چوتھی نیت اور امانداری کی اور پانچویں خدا کی حقیقی یاد کی ان سے عظیم تر کوئی نماز نہیں ہو سکتی قاضی نے کہا کہ میرے ساتھ نماز پڑھ کر دیکھو تمہیں خود ہی فرق معلوم ہو جائے گا نانک نے کہا مجھے منظور ہے جب قاضی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نانک ایک طرف ہو کر مسکرانے لگے جب نماز ختم ہوئی تو قاضی نے نواب سلطان پس سے شکایت کر دی کہ جب ہم نماز ادا کر رہے تھے تو نانک ہم پر ہنس رہا تھا نانک نے جواب دیا کہ نواب صاحب جب قاضی صاحب نماز ادا کر رہے تھے تو ان کا دیہان اپنی گھوڑی کی طرف تھا جس کے ہاں نیا بچہ ہوا ہے جب قاضی صاحب کو اندیشہ تھا کہ گھوڑی کا بچہ کہیں کوئے میں نہ گھر جائے تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے یہ کہہ کر نانک جی وہاں سے چل دیئے نواب صاحب نے بہت کہا کہ ملازمت جاری رکھیں مگر نانک نے کہا کہ وہ اب اس کے ہاں ملازمت نہیں کریں گے بلکہ وہ اس کے ہاں ملازمت کریں گے جس کے ہاں تمام کائنات ہاتھ باندے کھڑی ہے یہ کہہ کر بابا گرو نانک نے مردانہ کو جو وہاں ان کا مرید ہوا تھا بجائے کرتا تھا ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑے نانک جی جنگلوں آبادیوں میں گھومتے رہے ان کا نام اب گرو کے نام سے مشہور ہو چکا تھا جب وہ ہندووں کے مرکز ہر دوار پہنچے تو وہاں گنگا میں ہندو نہا رہے تھے اور پانی مشرق کی طرف اچھالتے تھے جب نانک جی نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ پانی مرنے والے بزرگوں کو دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی زندگی آسودہ اور تھنڈی رہے یہ سن کر نانک جی نے پانی مغرب کی طرف اچھالنا شروع کر دیا لوگ ہنسے کہ کیا کبھی کسی نے مغرب کی طرف بھی پانی اچھالا ہے تو نانک جی نے جواب دیا کہ میرے کھیت یہاں سے مغرب کی طرف ہیں اور پنجاب میں ہیں میں ان کو یہاں سے پانی دے رہا ہوں لوگ کہنے لگے اتنی دور سے دیا ہوا پانی آپ کے کھیتوں کو کیسے سرسبز کرے گا جس پر گرو نانک نے کہا اگر آپ کا دیا ہوا پانی دوسری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو کیا میرا پانی اس دنیا میں میرے کھیتوں کو سرسبز نہیں کر سکتا دراصل بابا گرو نانک نے ان کے عقیدے کی نفی کی تھی نظرین کہتے ہیں کہ مغل شہنشاہ زہیر الدین محمد بابر جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور اس نے پنجاب کو تہتیغ کیا تو ایمن آباد میں جو جنگی قیدی بنائے گئے ان میں بابا گرو نانک اور مردانہ بھی تھے گرو نانک کو چکی پیسنے پر لگا دیا گیا بابا جی بلند آواز میں کلمات حق کہتے اور خوشی سے اپنا کام کرتے جب یہ خبر بابر کو ملی کہ ایک فقیر خوشی سے چکی چلا رہا ہے اور کلمات حق کہہ رہا ہے اور احسان مندی کے ساتھ گھومتا ہے تو بابر نے کہا کہ میں ایسے فقیر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جب بابا گرو نانک کو پیش کیا گیا تو بابر نے کہا میں نے بے خبری میں اللہ کے ولی کو دکھ پہنچایا ہے میں اس کی معافی مانگتا ہوں میں نے لودی خاندان کے مظالم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا گرو نانک نے جواب دیا اگر آپ نے بھی رعایہ پر ظلم کیا تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا جس پر بابر نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں معصوموں کو کبھی نہیں ستاؤں گا بابا گرو نانک نے کہا خدا تمہارا راستہ روشن اور منور کرے یہ کہہ کر وہاں سے چل دئیے نانک نے مکہ مدینہ اور بغداد کا سفر بھی کیا اور بعض روایات کے مطابق بابا گرو نانک نے حج بیت اللہ بھی کیا تھا ناظرین ایک بات یہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ کہا جاتا ہے کہ جب وہ تھکے ماندے رات کو مکہ مکرمہ پہنچے تو رات کو سوتے وقت انہوں نے اپنے پاؤں خانہ کعبہ کی طرف پھیلا دئیے وہاں ایک مولوی نے ان کو ٹھوکر مار کر جگایا اور کہا اے کافر تو حج کرنے آیا ہے اور تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ تُو نے خانہ خدا کی طرف تانگیں پھیلا رکھی ہیں گرو جی نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ حضور جس طرف خانہ خدا نہ ہو میری تانگیں اس طرف کر دیجئے مولوی جس طرف گرو نانک کی تانگیں گھوماتا اسی طرف اسے خدا کا جلوہ نظر آتا جس پر وہ چلنانے لگا کہ اللہ اللہ ہندوستان سے کوئی خدا رسیدہ بزرگ آیا ہے جو لوگوں کو خدا کا دیدار کرا دیتا ہے نظرین بابا گرو نانک نے جب تبلیغ کا سفر ختم کیا تو انہوں نے اپنے آخری سال کرتارپر میں گزارے یہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے آتے گرو نانک نے کئی آزمائشیں لینے کے بعد اپنی گدی بائی لہنہ کو سونپ دی اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و سنہ بیان کی پھر تمام مجمع نے ایسا ہی کیا اتنے میں بابا گرو نانک مراقبے میں چلے گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا جس کے بعد ان کے ہندو اور مسلمان مریدوں میں جھگڑا ہو گیا مسلمان مرید کہتے تھے کہ ہم ان کو دفنائیں گے ہندو کہتے کہ وہ اپنی رسم کے مطابق ان کا سنسکار کریں گے آخر میں دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں اپنے اپنے پھول ان کے جسم پر رکھ دیں صبح جس فریق کے پھول نہ مر جائیں وہی ان کے جسم کا وارث ہوگا صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے پھول تازہ تھے اور مہک رہے تھے مگر جب چادر ہٹائی گئی تو بابا گرو نانک کا جسم غائب تھا ناظرین آپ کو آخر میں بتایا جائے گا کہ بابا گرو نانک کا جسم کیسے غائب ہوا ناظرین گرو نانک کی تعلیمات سکھوں کی متبرک کتاب گرو گرنٹ میں موجود ہیں یہاں پر ان کی نو سو چوہتر منظوم نظمیں موجود ہیں ناظرین بعض موریخین نے لکھا ہے کہ بابا گرو نانک در حقیقت اللہ کے کوئی ولی تھے جو مسلمان تھے اور دنیا کے باقی کذابوں کی طرح بابا گرو نانک نے نہ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور نہ ہی ولایت کا بلکہ وہ فقیر خدا مست اور مجذوب تھے ناظرین یہ حقیقت ہے کہ بابا گرو نانک ہندو خاندان میں پیدا ہوئے تھے مگر ان کی ساری عمر ہندووں کے تہذیب و تمدن اور رسم و رواج کے خلاف گزری گرو نانک کو تعلیم دلوانے کا انتظام خود ان کے والد نے کیا اور انہیں ایک مسلمان معلم سید حسن کے ہاں بٹھایا سید حسن کو قطب الدین اور رکن الدین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے سید حسن نے نانک کو ہنہار دیکھ کر ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی قصر نہ چھوڑی چنانچہ بچپن ہی سے گرو نانک اسلامی عقائد سے واقف ہو گئے صوفیاء کرام کا کلام پڑھنے لگے اور اس کا پنجابی میں ترجمہ کرنے لگے اور بابا گرو نانک نے ہمارے پیارے آقا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار بھی لکھے اور ان کا اعتمام کے ساتھ مکہ مکرمہ جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے متاثر تھے مگر چونکہ وہ زمانے سے الگ فکر کے مالک تھے جن کو اس وقت کوئی نہ سمجھ سکا ناظرین آغاز میں بابا گرو نانک نواب دولت خان کے ہاں مال زکاة کے منشی مقرر ہوئے تھے تیس سال کے عمر میں نہ صرف ملازمت چھوڑ دی تھی بلکہ گھر بار کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور سیر و سیاحت شروع کر دی ہندوستان لنکہ ایران اور عرب کے سفر کیے اور چالیس سال تک ان ملکوں میں مقدس مقامات کی زیارت بھی کی حضرت بو علی کلندر پانی پتی علی رحمہ کے پاس ایک مدت تک رہے ملتان کے مشہور بزرگ حضرت باؤدین زکریہ ملتانی علی رحمہ کے مزار پر حاضری دی حضرت غوث العظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علی رحمہ اور حضرت مراد علی رحمہ کے مزارات پر چلہ کش ہوئے شہر کے باہر جنوب مغرب میں ایک قبرستان سے ملہکہ چار دیواری میں آج بھی آپ کا چلہ مرجع خلائق ہے اجمیر شریف میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی علی رحمہ کے مزار پر چالیس دن چلا کیا بمقام سرسا حضرت شاہ عبدالشکور علی رحمہ کی خانقہ پر چالیس دن ٹھہرے اس خلوت خانہ کا نام آج بھی چلا بابا نانک ہے حسن عبدال زلہ اٹک کی پہاڑی پر حضرت بابا ولی کندھاری علی رحمہ کی بیٹھک پر حاضر ہوئے اور ٹھہرے پاک پتن شریف میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر علی رحمہ کے مزار پر خلوت نشی ہوئے حضرت ابراہیم فرید چشتی علی رحمہ جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علی رحمہ کی بارویں پشت سے تھے کی تعلیم سے از حد متاثر تھے گرو نانک کے کلام کے مجموعہ کا نام گرنٹ صاحب ہے جو حضرت ابراہیم فرید چشتی علی رحمہ کی شائری سے لبریز ہے بعض کا خیال ہے کہ یہ بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علی رحمہ کا کلام ہے جس کے ہر شیر کے آخر میں فرید تخلص آیا ہے گرو نانک کا ورد ہمیشہ ہو رہا آپ پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ عالم استغراق میں چلے گئے جس کی وجہ سے نماز روزہ کی پابندی نہ کر سکے اور نہ ہی آپ کو حجامت بنوانے کا ہوش رہا چنانچہ آپ کے پیروکاروں نے بھی نماز روزہ کی پابندی کو ضروری نہ سمجھا اور حجامت کو بھی بالکل ترک کر دیا چنانچہ یہاں سے ہی ہندووں کے الگ تھلگ ایک نئے فرقے سکھوں کی بنیاد پڑی نظرین سکھ حضرات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بابا گرو نانک حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ بھی گئے تھے بعد ازنا بغداد شریف حضرت غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی علی رحمہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی بغداد شریف سے آپ کو ایک چغہ ملا تھا جس پر کلمہ طیبہ قرآنی آیات سورہ فاتحہ سورہ اخلاص سورہ نصر آیات القرصی اور اسماع الحسنہ درج ہیں یہ چولہ دیرہ بابا نانک زلہ گرداسپور میں آج بھی موجود ہے بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپور کا ایک قصوہ آباد کیا جو آج کل تحصیل شکر گھر میں دربار ساہد کے نام سے مشہور ہے اور اپنے گھر کے متصل ایک مسجد تعمیر کروائی اور اس میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا تھا ناظرین بابا گرو نانک اسلامی عبادات نماز روزہ زکاة حج اور کلمہ طیبہ و آزان کی ہتانیت اور اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام نبی آخر الزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل اعتقاد رکھتے تھے مصور پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے گرو نانک کے پیغام توحید کی کیفیت کو یوں واضح کیا ہے پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے ناظرین افسوس کہ سکھ حضرات بناوٹی رسموں شرکیہ افعال اور غلط فہمیوں میں پڑھ کر صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑے ہیں جس کی طرف بابا گرو نانک نے راہنمائی کی تھی اور جس پر آپ کی تعلیمات ہیں یہ حقیقت بھی نیائے دلچسپ اور ایمان افروز ہے کہ بابا گرو نانک نے ایک کلیہ کے تحت حروف عبجد سے یہ ثابت کیا تھا کہ کائنات کی ہر چیز جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہے ناظرین بابا گرو نانک کی میت غائب کیسے ہوئی تھی اس حوالے سے معرخین نے لکھا ہے کہ رات کو کچھ مسلمانوں نے بابا گرو نانک کی میت کو اٹھایا اور چپکے سے نماز جنازہ ادا کر کے کسی نامعلوم مقام پر آپ کو دفن کر دیا ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی موسیقی